اس کی ٹانگیں بانگی اس کا بازو توڑا اس کے سر میں یہاں پہ کسی چیز سراد سے ماری ہوئی اس کو امہ الٹا کر کے گرایا ہوا چھوٹا بچہ کوئی بھی ماں کوئی بھی بہن اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے نہیں بیجے گی اگر یہ ہماری جینٹ کے میں چلتا رہا نہ تو پڑھائی ہوگی قتلیام یہاں پر شروع ہو جائیں گے کچھ تو انصاف کرو ایک وہ بھائی میری ماں نے ننگے پاؤں مانگا ہے ننگے پاؤں ہم تین بہنوں کے بعد وہ بھائی ہوا تھا ہمارا سہارا تھا ہماری خوشی تھی وہ زندگی کی کوئی خوشی نہیں رہی ہم کو کل جمہو کے ایک ہوتل میں عمران خان جو کہ رجوری کے رہنے والے تھے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے بلکل صاف طور پر تمام لوگوں نے دیکھا وہاں ہوتل کے اندر کس طریقے سے باڑی کو باندھ کر پھینکا گیا تھا یہ عمران کے گھر میں ہو اس وقت میں عمران کو رات کو جو ہے وہ دفنایا گیا تھا یہاں عمران کی جو ہیں وہ مدر ہیں اور اس کی جو چار سسٹر ہیں اس وقت وہ میرے ساتھ ہیں اور ان کا وہ دو بھائی تھے اور ان میں سے جو ہے ان کا ایک ہی بھائی رہ گیا ہے کس طریقے کا درد ہے کہ ان کا جو بھائی اکیس سالہ بلکل جو اقزام دینے کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن ان کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ وہ آپ گھر واپس نہ آئے گا ہمیں گومیٹ پہ مشواص ہے ہمیں آل جی منوج پہ مشواص ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا جس نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہو ہمارے دل کو تھنڈک تب ہی پہنچے گی جب ان کے ساتھ ایسا ہو ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا ہم ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں ہم کسی کا برا سوچ بھی نہیں سکتے تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہیں اگر ہماری کسی کا شرارت ہو یا میرا بھائی کوئی بہت بڑا بیجنس مین ہو یا بہت بڑا کوئی ڈیلر ہو تو بولے مار دیا وہ خود پیسے مانگ کے وقت پاس کرتا تھا میرے پاپا سے لے کے وہ خود کسی سے لے کے ڈپینڈ کرتا تھا اس کو ساتھ ایسا کیوں ہوا ہمیں انصاف چاہیے نہیں تو ہم پہنچیں گے کہ جی انٹ کے میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں ہے کیا دیکھا آپ نے جب کل آپ وہاں پر پاہتے ہیں بھائی اس سے پہلے پرسو ہم نے رات کو لوکیشن جب ڈالی تھی نمبر نہیں تھا اٹھا رہا ہم نے کافی ڈونڈا آگے پیجے جس لوکیشن پہ وہ آ رہے تھے ہوتل پوری رات ہم ڈونڈتے رہے ایک بجے تک تو پھر واپس صبح ہوئی پھر ہم واپس آئے پانچ بجے میرے دوسری والی بہن بھی تھے بڑے جیجو تھے ہم نے ڈونڈا نہیں ملا کہ جب ایکزرک لوکیشن ملی تب ہمارے ساتھ وہ ایس پی صاحبی تھے وہ کیا بولتے ہیں جیول والی سائٹ کے وہ بھی ہمارے ساتھ رہے انہوں نے بھی ڈونڈا تب ہم چلتے چلتے یہی فوٹو دکھاتے رہے لوگوں کے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے اچانک اس ہوتل کے پاس گزرے تو اس کو بولا وہ بولتا ہے نہیں ادھر کوئی لی ہے جب وہ یہاں گھر سے نکلا تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں کسی جگہ پر روکوں گا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے دیدیو کا یہ بات بولی تھی انہوں نے کچھ سمان تھا گھر کا وہ بولتے میں آپ کو در چھوڑ کے چھے بجی میری ٹرین ہے مجھے واپس سے آنا اگر ہوتل میں ایک بندہ جا رہا ہے اس کی انٹری ہوئی ہے باقی دس بندے اسی طرح جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ملیٹنسی کہاں سے آ رہی ہے ہماری یہاں بلاسٹ کہاں سے ہو رہے ہیں اگر یہ بندے خود سے وہاں پہ کیئر کر کے کسی کو اندر چیک کوٹ چیک کی نہیں کر رہے ہیں ایک بندہ چیک لے رہا ہے وہاں پہ باقی دوسرے اس کے ساتھ ایسے ہی جا رہے ہیں اندر اس کا مطلب تو یہ ہوتل یا تو پھر گورنمنٹ کی کوئی چلا کی ہے یا تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ اتنا پوری کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کسی بندے کو بھی نہ کسی پرمیشن کے اندر جا رہے ہیں ایک بندہ پرمیشن لے رہا ہے دس بندے اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں دروازہ کھلا ہے ڈیٹ باڈی نیچے پڑی ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کے پاس پیسے وغیرہ وائلٹ اس کا وائلٹ نہیں مل رہا ہے اس کے پاس پیسے میرے پاپا نے دیئے تھے نکال کے اس کو کل ایٹی ایم سے کیش دیا تھا کتنے دیئے تھے اس کے پاس دس ہزار کیش تھا وہ لے کے گیا تھا ایٹی ایم اس کا چھین لیا ہے اس کا وائلٹ چھین لیا ہے باقی اس نے جو ڈریس ڈالے تھے وہ اسی کے پاس بڑے ہوئے انصاف تو چاہیے نا آپ بتاؤ ہمیں انصاف کیوں نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے تائی نے کہیں جس طریقے سے انہوں نے انہوں نے بتایا اور جو ہوتل کا وہاں پر جو کونٹریکٹر تھا جس نے وہ کونٹریکٹ لیا ہوا تھا جب پولیس نے اس سے کونٹریکٹ کرنے کی کوشش کی یا پھر وہ جو سویپر تھا وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک سویپر تھا اس نے جو ہے انس ہوتل کے مالک سے صبح سات بجے کہا تھا کہ یہاں پر ایک شخص کی جو ہے وہ ڈیڈ بارڈی ہے لیکن اس نے کہا کہ رہنے دو ہم بعد میں آکے دیکھیں گے کہیں نہ کہیں یہاں پر ہوتل والوں کی بھی پوری نہ پوری نہ ہوتل والوں کی بھی پوری نہ پوری یہاں پر جو ہے وہ گلتی ہے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال کی نشان سب سے پہلے ہیں تو جو ہے وہ انکوائری جو ہے پولیس کو ہوتل سے شروع کرنا چاہیے آپ بھی جمعوں میں تھا ہاں جی میں جمعوں میں تھی میں اپنے بھائی کا صبح سے انتظار کری تھی کہ میرا بھائی ٹھیک تین بجے میرے پاس پہنچے گا لیکن میری لاسٹ بات جو ہے میرے بھائی کے ساتھ دو بجے ہوئی ہے اس نے کہا کہ دیدی میں دو بجے پہنچ کے جمعوں میں آپ کے پاس ہوں گا کہ شام کو میری ٹرین ہے میں نے نکل جانا ہے تو اس کے بعد جب میں نے ویٹ کیا کافی ٹائم ویٹ کیا میرا بھائی نہیں آیا پھر میں نے فون کرنا شروع کر دیئے فون پہ فون کریوں فون پہ فون کریوں کوئی بھی اس کا وہ فون نہیں ریسیو نہیں کر رہا جواب نہیں دے رہا ہے تو مجھے آجتہ آجتہ سے میرا شک بھٹ رہا ہے کہ میرا بھائی فون کیوں نہیں اٹھا رہا کہ کس مجبوری میں ہے لوکیشن ٹریس کر کے اپنے لیول پہ لوکیشن ٹریس کر کے ہم نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا جب سرچ کیا تو وہ موتی مہل جو ہوتل ہے اس کی لوکیشن آرہی یہ شام کو پانچ پہلے ہاں جی شام کو پانچ پانچ چھے کے ان بیٹوین تو وہ موتی مہل کی آرہی تھی بار بار ہم ہوتل پہ جا رہے ہیں لیکن ہم نے چیک بھی کیا پرسنلی چیک کر رہے ہیں وہاں پہ نہ کوئی اس کی نام کی اینٹری تھی نا رومس بھی چکیے وہ وہاں پہ نہیں تھا پھر ہم نے آگے پچھے اپنے لیول پہ دوسرے ہوتل پہ بھی سرچ کیا اس کے نام کی اینٹری میبی اس نے کوئی ریجسٹریشن کروائی ہو یا کسی ہوتل میں ہو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا ریسٹ کر رہا ہوگا کچھ تیاری کر رہا ہوگا اس طرح سے ہم نے اتنا سیریسلی نہیں لیا کہ میبی ہو سکتا کسی کے ساتھ گیا ہو لیکن جب اس کو ہم فون پہ فون کر رہے ہیں بھار بھار فون کر رہے ہیں سارے کالز کر رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹینڈ کر رہا ہمارا تو اس طرح سے ہمارا شک جو مزید بھڑتا گیا بھڑتا گیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے بھائی کس مسئیبت میں پھسا ہوا ہے دوسرے دن ہم نے صبح ارلی اندہ مارننگ ساتھ بجے ریپورٹ درج کروائی ایسا چو صاحب ہمارے ساتھ کے جو ان کے پاس گوگل لوکیشن ٹریس کی موتی محل کے بیک سائٹ کھوڑے کے پاس ہوتل تھا جہاں پہ ہم جہاں پہ رات کو ہم نکلے ہیں ساتھ میں اس کے پیچھے ہوتل تھا جہاں یہ کبارڈ وغیرہ رکھتے ہیں تو ہم نے سوچھا وہ ادھر کیا کرے گا اس طرح سے ہم نے اس ہوتل میں جانے کی کوشش نہیں کی جب وہ اس لوکیشن جو ہے وہاں کی شو کرنے لگی تو ہم گئے تو ہم نے اپنے بھائی کی آگے ڈھیڑ بارڈی دیکھی تو ہم یہی چاہتے ہیں ہم منوی سینل سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں دلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی کیا جو یہ مردر کیا ہے اتنے درندگی سے انہوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ہمیں اس کا انصاف چاہیے کیا سمجھتے آپ کل جس طریقے سے اس کی بارڈی کے اوپر نشان یا پھر گھوند بلیڈنگ تھا جس طریقے کی بارڈی کی حالت تھی کیا وہ پہلے دن کا مردر ہو سکتا ہے وہ مردر جب وہ جیسے ہی وہ جمہو پہنچا ہے اسی کے شارپ آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے میرے بھائی کو مارنا اوڑوز کیا پہلے اس کو اچھے سے جب اس کا اندر فٹکیا بلیڈنگ ہوئی اس کو اچھے سے اس کے بعد اس کو لگا کہ یہ میں بھی بچ بھی سکتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بہت مارا اتنا مارا کہ باند کے مارا ہر طرح سے انہوں نے اس کو سزا دی اور ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ میرے معصوم بھائی کا کیا قصور تھا اس کی کیا گلتی تھی اتنا بڑی سزا کیوں دی گئی اس کو ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ تو ایک ہمارے ماں باپ کا بہن بھائیوں کو سہارا تھا جو انہوں نے مردر کر کے ہمارے گھروں میں یہ تباہی کر دیا ہے اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس معصوم بچے کا قصور کیا تھا آپ مجھے بتائیں کہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ہمارے بچے یہاں سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ان بچوں کے اوپر بھی آپ یہاں سے باہر بیجنے کے اوپر بھی ایک سوال یہ نشان کھڑا ہوگی کہ اگر بچے بیجے تو بیجے کیسے جب تک ہمارے بھائی کی ہمیں چاہیے فیر ہمیں چاہیے ویریفکیشن ہمیں پورا ڈیٹا دکھائیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیوں کس وجہ سے انہوں نے اس کو اس درندگی کے ساتھ قتل کیا اس اور وہ بھی شہر بزار کے اندر رگونات ایک ملے بزار ایک ہر کوئی آتا ہے چل ملے ایسا بزار ہے کہ جہاں پہ رات کو دو بجے تک بھی وہ ہوتل کھلے رہتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ایک بگ سٹی ہے سمارٹ سٹی کے اندر میرے بھائی کے شہر ایام قتل ایام کیا ہے وہ کی اتنا کیا تھا کہ شہر ایام قتل کر کے اس کو اس ہوتل میں رکھ دیا گیا آپ اندر ہی تھے جب وہاں میں اندر ہی تھے ہاں وہ صبح میرے ساتھ یہاں سے گیا تھا میں اپنے کالیج گئی تھی وہ جا رہا تھا جمہو اسپیٹل کے پاس بولتے ہیں میں یہاں اتروں گا یہاں سے اسپیٹل کا آٹو پکڑوں گا تو میں نیچے سلانی سے آٹو پہ بیٹھ جاؤں گا ٹیمپو پہ بیٹھوں گا پھر یہاں سے چلا گیا پھر ہم کال کرتے رہے اس نے کیا کیا کہ ایک بجے تک وہ فون اٹھا تھا رہا اس کے بعد کوئی کال وال نہیں اٹھائی ہے ہم نے سوچا گرمی ہے شاید تھکا ہوگا کہیں سویا ہوگا جا کے روم میں پھر اس کے بعد شام کو پاپا بولنے کہ فون نہیں اٹھا رہا ہے پھر نمبر یہاں سے ٹریس کر کے بیجا پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بولا جمہو کہ ان نے نمبر ٹریس کیا پھر وہاں جا کے دیکھا نہیں ملا لڑکا میرے ممی پاپا پوری رات بیٹھے رہے مسجد میں جا کے میری ممہ بیٹھے رہی پوری رات بیٹھے رہے ہم نے ہمیں لگا کہ شاید سویا ہوگا یا گھرمی ہے یا فون گھوم ہوا ہوگا تبھی جب نمبر ٹریس کیا دوسری بار بھی جب کہ یہ وہاں ہوتل میں پہلے ہوتل والے مہن ہی نہیں رہے تھے اس چیز کو کہ یہ بندہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ جس لڑکے نے کنیپ کیا اس نے کسی اور کی آئی ڈی تھی اور نمبر اس کا دیا ہوا تھا وہاں پہ پھر اسچو وغیرہ ساتھ تھے نہ بولا ہمیں چیکنگ کرنی ہے پھر فوٹوز وغیرہ دکھائے اس کے بولنے لگے ہاں یہ لڑکا آیا تھا اوپر گئے روم میں آدھا روم کھلا ہوا تھا موکے بل پڑا ہوا تھا وہاں پہ پورا بلیڈنگ بلیڈنگ ہوئی ہوئی تھی گھر سے بہنوں کے لئے کچھ فروٹس لے کے گیا تھا وہ بھی اس کے آگے پیچھے گرائے ہوئے تھے وہاں پہ موبائل فون موکے آگے رکھا ہوا تھا ہم یہاں سے اتنی بار کال کی ہم نے پانچ سو برکا لیکن اس کا فون سوچ اف نہیں ہوا ہے ہماری سوچ اف ہوگئے جو کوئی بندہ تھا وہ فون چارج کر کے پھر اس کے موکے آگے رکھ دیتا شوز ایسے ہی پیچھے اتر ہوئے بیک ایسے پڑا ہوا اگر سے میں نے خود اس کو ایٹی ایم سے پیسے نکال کے دیئے پاپا نے بولا دس ہزار پی کے وہاں رہے گا لیکن دنا ہی وائلیٹ ایٹی ایم وغیرہ سب اس کے وہاں سے وہ چھڑا کے لے گئے لیکن ہمیں انصاف چاہیے کہ اس کی غلطی کیا ہے ماسوم کی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ایل جی ملوش سینہ سے ہماری یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کا انصاف کرو ورنہ لوگوں کے بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ کس برو سے بھی بیجیں گے ہمیں انصاف چاہیے ہمارا سہارا تھا ہمیں مجھے صرف دو بھائی ایک ہی بھائی رہا ہے چھوٹا بڑے والا رہا ہے ہمیں انصاف چاہیے جلد 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 جمہو کے اندر بھی اب اس طریقے سے میں نے کل بھی آپ کو اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ جمہو کے اندر یوپی بیہار جیسا محول اب بننے لگا ہے کیونکہ رجوری پنچ کے ہماری لڑکے جب جمہو جمہو میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر اس طریقے کی بارتات سامنے آئے گی تو کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے ان کے بڑے بائی سے میں آہ بات کروں گا اور تھوڑا ان سے بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا جی بتائیں آپ کے اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ دکھ میں ہیں صدمے میں ہیں لیکن آواز اٹھانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تو انصاف نہیں ملے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عمران کا مرڈر نہیں ہے یہ جتنی یہ ایک انسانیت کا مرڈر ہے اسلام علیکم میں تو ایک بات آپ سے ملو آپ کی چینل کے اتھرو اور میڈیا کے اتھرو ملو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا اب وہ تو واپس کوئی نہیں دے سکتا ہمیں ایک بات ہے کہ جیسے یہ ہو گیا اگر اس پہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے یا کوئی اور نہیں اٹھائے گا تو کل کسی دوسرے کا بچہ بھی جائے گا اور ہم سے پہلے بھی جو ہیں میکسیمم باڈیز جو ہیں چیندی گھر جمو سے اور اس جو ہری مارکٹ کا جو ایریا ہے وہاں سے میکسیمم ایک دو دن چاہتے ہیں پہلے بھی کوئی ڈیڈ باڈی وہاں سے ملی ہے ملو ایک جیسے وہ کہتے ہیں وہ کریمنل ایریا ہے وہ سارا جو ہوتل ہیں اس ہوتل کی ملو آپ کو پتا ہے کہ آئی کی ریٹ میں میڈیکل شاپس یا ہسپیٹر یا نرسنگم یا جو بھی ہوتل ہے کیونکہ وہ کمرشل بزنس ہے تو وہ ایک سی سی فوٹیج منڈیٹری ہے ہوئی ٹیس پاسیبل کہ وہاں پہ سی سی فوٹیج نہیں ہے اور ہے بھی اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں رجاج نہیں ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں کہ آہ جو اس کا میمری کارڈ ہے تو اس میں کل کی فوٹیج نہیں ہے تو ملو آئی ایم بیری شاکنگ ملو انبلیویبل کئی نہ کئی سیدھا 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 یہ جو ہے یہ ہوتل والوں کی ساجس اس کے ساتھ یہ پہلی بات ہے کہ ہوتل کے اندر کوئی شخص آتا ہے اس کی انٹری نہیں ہوتی ہے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے کئی نہ کئی ہوتل والوں کی یہاں پر پوری شمولیت بیج میں دکھائیں گے جی میں یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے ہم ابھی بھی اپنا جو کنسرن ہمارے جو آئیو ہیں جو ان کے ساتھ ہم ٹچ میں ہیں اسٹم تھوڑا اپ ڈیٹ لے رہے ہیں ان سے جیسے انہوں نے کہا کہ جو لڑکا انہوں نے بٹو سے لائے آدید جس کے نام کی وہاں پہ انٹری ہے روم کی دو سوا دو کی تو وہ یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں میرے کچھ پانچ دز دن پہلے میں نے اسٹے کیا تھا تو میرا جو کارڈ وہاں اسی ہوتل میں رہ گیا مجھے واپس لینا یاد نہیں رہا یہ تو ہوتل والوں نے انٹری کیا یہ اس کی وارڈنگ ہماری نہیں ہے تو انہوں نے انٹری کیا اور میں نے سگنیچر تک نہیں کیا اور میرا وہاں پہ ہائی نہیں ہے دوسرا ہے جو وہاں پہ ایک ترون شرما نام کا بندہ ہے جو جس کا ایڈی اپسی بینک کا کریڈڈ کار جو ہے وہاں سے جو ملا ہے پولیس کو وہ انسٹم انہی کے پاس ہی ہے تو جب اس سے وہ کہہ رہا ہے میں کچھ دس دن پہلے وہاں پہ سٹیک کر رہا تھا میرا بھی کارڈ وہاں پہ رہ گیا تھا تو مجھے بھی واپس لینا یاد نہیں رہا وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے پھر جب پاپا ہوئی رہا تھے میں تو راجوری پولیس کے ٹچ میں تھا یہاں سے جو بھی ہے میسنگ رپورٹ جو بھی گروپس میں جو کچھ لوکیشن ہمارے ہیڈکوارٹر صاحب ہیں اپنا راجوری کہ انہوں نے بہت ہیلپ کیا ہماری کل سے تو لوکیشن یہاں سے بیج دی رہے ہیں اسی لوکیشن پہ میرے جیجو سیسٹر جو واقعی جمع ہو تھے اسی لوکیشن پہ وہ نکل پڑے جیسے کیسے بھی کر کے اس ایریا میں یہ پہنچ گئے تو باہر پہ جو بھی وہاں جا لے بھائی لوکیشن تیرے ہوتل کی شو ہو رہی ہے بتا نہیں بتا رہا تھا پھلے اس نے بھائی نہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے جب انہوں تھوڑا فورس کیا پھر اس نے جب ریجسٹر نکالا ہے اس نے لکھا عادل نام کی انٹری ہے ون ٹو پلس ون ایکل ٹو تھری سمجھ نہیں آئی کہ اگر تین بندے ہوتل میں تو تینوں کی اس کو آئیڈی لینے چاہیے تو اس کا یا پھر ہوتل والے ملے ہوئے تو وہاں پہ یہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو بتا ہے کہ دو ڈائس ہو کہ جو روم ہے میرا بھائی اتنا اللہ کا شکر تھا کہ اچھی زندگی بسر کر رہے تھے سب اللہ نے دیا تھا کہ ایک جو روم ہے اس روم کے ساتھ نہ واش روم ہے نہ اس میں فین لگا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ وہاں پہ کیسے پہنچا یہ کیونکہ اتنا بھی تو وہ گھر سے گھر در گزر نہیں تھا کہ اس کو رہنے کے لئے اچھی سپیس نہیں تھی پھر جا ہاں پہنچیں تو تو جو اس ہوتل کے جو اونر ہیں ان کے پانچھے ہوتل ہیں ان کے انہوں نے لیس پہ آگے دی ہوئے تو وہ ڈائریکٹلی کی باہر آگے تو میں نے وہاں سنا جب چاچو کہنے لگے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی میرے ہوتل کا آپ نامات لیجے گا وہ ڈسٹری کامرس کے شاید وہاں پہ وائس پریزنٹ ہے ان نے بھلا میرے ہوتلوں کا نامات لیں گے بھائی اگر آپ کے ہوتل سے ڈرڈ بڑی ملی ہے آپ کے ہوتل کا نام نہیں لیں گے تو ایشیا کا لیں گے ریڈیشن کا لیں گے کسی اور کا تو نہیں لے سکتے نا کیسی کا کسی اور کا نہیں لیں جو چیز جہاں سے میرے اسی کا نام لینا ہے